اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری امت کے آخری وقت میں ایسے فتنے آئیں گے جو بارش کی قطروں کی طرح ہوں گے جو گھروں پر برستی ہیں مسلمانوں کا یہ حال ہوگا یا انسانوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ ایک قبر میں مردے کو دیکھ کے کہیں گے کہ کاش میں بھی مر چکا ہوتا اور اس کی جگہ ہوتا دین پر چلنا اتنا دشوار کر دیا جائے گا جیسے کہ کسی نے کسی کے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہو میرے بھائیو سب ختم ہو گیا دین ہماری زندگیوں سے ختم کر دیا گیا یا ختم ہو رہا ہے اسلام کی بنیادی باتوں سے بھی ہم واقف نہیں انگریزی کلچر، ویسٹن سیولائزیشن ان کے طور طریقے، ان کے ویلیوز، ان کے نومز، ان کی رسومات آج ہمارے خون تک میں بس چکی ہیں ہم اپنے اسلاف، اپنے آنسسٹرز، اپنی آڈیالوجی سے بلکل بھی واقف نہیں دشمن نے چاروں جگہوں سے ہم پر حملہ کر دیا ہماری ماں، بہنیں، بچے، گھر، مسجد، ممبر یا بم باروت کا نشانہ بنا دیا گیا یا کسی کافر کا جبر یا ظلم اور اس کے بیچ میں ہم نے ایک دوسرے کو قتل کرنا بھی شروع کر دیا چوری، جھوٹ، ڈاکہ، فریغ، دھوکہ، منافقت نمازوں کو ترک کرنا، نظر کی حفاظت نہ کرنا امانت کا خیال نہیں رکھنا، رشوت دینا، زنا کرنا، شرک کرنا آج ہمارا شعار بن چکا ہے It has become the norm of our society now میرے بھائی، واپس پلٹی ہے فتنوں کے اس دور میں بچنا اتنا مشکل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ان کی طرف دیکھے گا وہ ان میں پھنس جائے گا یہ اتنے رنگین ہوں گے اور اتنے حسین ہوں گے آئیے اس رمضان کے اندر ہم کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیا تھے کس طرح وجود میں آئے کیا ہم نے اپنا حشر کر لیا ایک قوم کی حیثیت سے ایک فرد کی حیثیت سے ایک انسان کی حیثیت سے آج ہم نے سب کچھ ترک کر دیا ہے کہ شاید انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی ہم پر شرم کرتی ہیں آئیے سکون کی طرف لوٹتے ہیں آئیے اتمنان کی طرف لوٹتے ہیں آئیے اللہ کی راہ کی طرف لوٹتے ہیں اور اس جنت کی طرف لوٹتے ہیں جو ہمارا اصل گھر ہے اس امت کا اللہ حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی